خدا اپنے محبوب کو چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق جسے میں نے بنایا ہے وہ بھی میرے محبوب کو اسی طرح چاہے اللہ رب العزت کو علم تھا یہ مخلوق نادان ہے جھگڑوں میں پڑ جائے گی میری اصل منشاہ کو نظروں سے اوجل کر دے گی سمجھ نہ سکے گی کہ خدا کی اصل منشاہ کیا ہے کوئی کہنے لگے گا شریعت افضل ہے کوئی کہنے لگے گا محبت افضل ہے کوئی کہے گا محبت کرنا لازم ہے کوئی کہے گا نہیں محبت بعد میں عمل لازم ہے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا مخلوق بھٹک جائے گی تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی حل مخلوق کو عطا فرما دیا سورت فاتحہ جس کے لئے ارشاد ہوتا ہے لا صلاة لمن لم یقرع بفاتحة القرآن کہ اگر فاتحہ نہ پڑی جائے تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی ہر رقد کی ابتداء فاتحہ سے ہوتی ہے اگر فاتحہ نہ پڑے تو نماز مکمل نہیں ہوتی آئیے اس فاتحہ کے اندر جو راز رکھ دیا خدا نے وہ جانتے ہیں فاتحہ سورت فاتحہ کے اندر ارشاد ہوا اہدن السراط المستقیم اس کا عام معنی تو جو سمجھ آتا ہے ہم جیسے لوگوں کو وہ یہ ہے مولا ہمیں سیدھا رستہ دکھا پر حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر وہ روایت آگے کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بات آگے میں کرنے جا رہا ہوں اہدن السراط المستقیم مولا ہمیں دکھا آگے سراط مستقیم سے مراد یہ ہستیاں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیتی ہیں اور پھر یہاں تک نہیں رکھتے یہاں سے آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ سراط مستقیم سے مراد خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئیے اب ترجمہ سمجھتے ہیں کیا معنی بنا اہدن السراط المستقیم مولا ہمیں محمد دکھا اور ہر نماز میں ہر نماز میں اس فاتحہ میں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی خدا کہتا ہے رکت میں کھڑے ہو ابتدا اس دعا سے کرو اگر کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے یہ مانگو مولا ہمیں اپنا محمد دکھا مولا ہمیں اپنا محمد دکھا نماز خدا کی ہے پر کہتا ہے کہ کہو مولا ہمیں اپنا محمد دکھا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی منشاہ کو کسی نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ چاہتا کیا ہے ہمیں اپنا محمد دکھا سراتِ مستقیم سیدھا راستہ اور وہ سیدھا راستہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو گئے پھر جھگڑا کیا ہے محبت پہلے کرو یا اتباع پہلے کرو پھر جھگڑا کس بات کا رہ جاتا ہے کہ خود سراتِ مستقیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سراتِ مستقیم کی بات کہتے ہیں تو جب کوئی سیدھا رستے پر چلنا چاہے تو کوئی شئے اس سے باہر نہیں رہ جاتی کوئی شئے اس سے باہر نہیں رہ جاتی جیسے سراتِ مستقیم سیدھے رستے پر انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا صبح و شام دن رات جینا مرنا ہر شئے سراتِ مستقیم کے تابع ہو جاتی ہے ہر شئے سراتِ مستقیم ہو جاتی ہے اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سراتِ مستقیم ہے تو پھر مجھے کہنے دے کہ صبحو بھی محمد ہے شام بھی محمد ہے دن بھی محمد ہے رات بھی محمد ہے ہر گھڑی بھی محمد ہے ہر سات بھی محمد ہے جب دنیا بھی محمد ہے آخرت بھی محمد ہے سب کچھ جو کچھ موجود ہے محمد ہے یہ خدا کی محبت ہے اور در حقیقت یہی خدا کی منشاہ ہے